سلام علیکم دوستو انائد بھائی کے ساتھ جو ہے کسی نامعلوم مقام پہ آئے ہیں زیارت میں اور کافی لیٹ آئے ہیں شکور بھائی آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے کیمرے کے سامنے آرہے ہیں چائے بھی بنا رہے ہیں کیمپ فائر بھی بنا رہے ہیں انائد بھائی جو ہے ایک نئی ڈش بھی بنا رہے ہیں تو صبح پتا چلے گا کون سی جگہ پہ آئے ہیں تو انشاءاللہ صبح ہی آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کون سی جگہ ہے اور موسم بھی بہت زبردست ہے کافی تھنڈ ہے لیکن � ٹینٹ جو ہے وہ اس میں کچھ پرابلم آگئی ہے تو دیکھتے ہیں اس پہ بھی کوشش کرتے ہیں فیلال چائے بن رہی ہے اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں یہ ایڈش انائید بھائی بنا رہے ہیں پتا نہیں دمپوخت ہے دوپیازہ ہے کیا چیزیں اب بننے کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی تو دس بج رہے ہیں یہ کب بنے گا تو دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں کیسے بنائے دا دیگی پا خیدو با دا پتا گا بانی پرسکرو بانی برتا اور روڑیم تو دیش اور گوشم یو دا غرکو اور دا وار را تلگیش دا شپی چو بجی دی دا شپی لس کم دو بجی دیز مر دیگ بوخش بای دس بین کم دو بجی اور اور ابھی ہمارا کھانا جو ہے ریڈی ہوئے کھا رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سوچ ہے وہ آگ پہ بار بی کیو بھی کر رہے ہیں بنایا تو دے گی تھا لیکن ابھی اس کو تھوڑا سا بار بی کیو کر رہے ہیں دوستو رات کے تقریبا اس ٹائم ابھی چار سنتالیس ہو رہے ہیں بس صبح کی ازان ہونے والی ہے ٹینڈ تو ہمارا کھڑا نہیں ہوا کیونکہ اس کے جو روڈز تھے وہ میرے خیال میں کم تھے تو پوری رات سردی میں ٹھچرتے ہوئے ساگ کے سامنے گزاری ہے صبح انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسا علاقہ ہے زیارت کی ایک نئی لوکیشن ہے میرے خیال میں تو ایکسپلور نہیں ہوئی ہے بہت کم لوگ آئے ہوں گے ادھر اور ویڈیو تو میں نے اس کی بالکل بھی نہیں دیکھی ہے تو شکور بھئی اور عنایت بھئی تو سو رہے ہیں اور میں اور نصیر بھئی جاگ رہے ہیں اور کامپ رہے ہیں بالکل تو انشاءاللہ ابھی آپ کو باقی سسٹم جو ہے وہ نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد ہی دکھائیں گے اسلام علیکم دوستو بہت زبردست لوکیشن پر موجود ہوں اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کونسی لوکیشن ہے رات کو جو ٹھٹرتی ہوئی سردی گزری ہے نا حالانکہ بلکل اپریل کا اینڈ ہے اٹھائیس و نتیس تاریخ ہے ایکزیکٹلی مجھے بھی معلوم نہیں یہ چیک کرنا پڑے گا تو میں آپ کو پہلے یہی بولنگا کہ بھئی آپ کسی کی بھی باتوں میں نہ آئیں اگر آپ ایک اپر لاسکتے ہیں دو اپر لائیں ڈبل چیک کریں اپنے ٹینٹ کو ہمارے ٹینٹ کے تو بھئی پائپ وغیرہ پورے نہیں تھے صبح تک جو ہے وہ ہم نے سردی میں بس آگ کے سامنے گزاری ہے جس طرح ہم نے رات گزاری ہے وہ ہمیں بیتا ہے اور بہت ہی چھپا ہوا پوائنٹ ہے اور پانی بھی بہر ہے بہت خوبصورت جگہ ہے اور جنوپر کے جنگلات ہیں اتنے تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ بلوچستان ہے پانی کا شور آپ سن سکتے ہیں اور بھائی کسی کی بھی باتوں میں نہ آئیں کسی کی بھی باتوں میں نہ آئیں اور آپ اگر ایک کمبل لاسکتے ہیں دو لائیں کافی نمی تھی بارش بھی ہوئی تھی زمین بھی گیلی تھی اور سوری گرنے سے بچ گیا محطان ہی طور پر چلا جاتا ہوں پانی بہت رہا ہے سارا ہے یہ پانی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہاں سے آرہا ہے اور کس سسٹم سے آرہا ہے یہاں پر اس طرح سے پانی نہیں بیتا ہے جیسے نورڈن ایریاز میں پاکستان میں بیتا ہے اور یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بھائی اپنا ٹینٹ ڈبل چیک کر رہا ہے اگر آپ کیمپنگ کرنا چاہتے ہیں اور کمبل ومبل اور سپیشلی جو ہے وہ اوڑنے سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا بچھونا اچھا ہونا چاہیے کیونکہ پانی سردی جو ہے نا سردی وہ زمین کے طرف سے زیادہ ہوتی ہے تو سپیشلی آپ کا واتر پروف ہونا چاہیے جو بھی چیز آپ کے پاس تو یہ مست آپ خیال رکھیں نہیں تو ہماری طرح آپ بھی روئیں گے میں تھوڑا ساپ کو دکھا دیتا ہوں دائیں بھائی کا ویو پانی بھی آپ کو چیک کراؤں گا کہ کہاں سے آرہا ہے کافی زبردست پوائنٹ تھا چھپا ہوا پوائنٹ تھا ہم بھی نہیں آئے تھے تو باقی باتیں دوسری پوائنٹ پر کرتے ہیں زیارت میں آپ کو زیادہ پانی نہیں ملے گا بس عام طور سے اس طرح سے بیتا ہوا پانی ملے گا اور یہ بھی سپرنگ کے شروع میں یا مائی جون تک آپ کو مل جاتا ہے اور ہم کافی آگے تک آئے ہوئے ہیں زیارت کے مین روڈ پر آپ کو اس طرح کا پانی ٹویویلو کا ہی ملے گا اور اس طرح کے دروں میں پہلے پانی بیتا تھا اب جو اکثر ڈیم بھی بن گئے اور بورنگ وغیرہ بھی زیادہ ہو گئے ہیں تو جس کے وجہ سے لیکن اس دفعہ کافی اچھا پانی بیہ رہا ہے اور یہ کہاں سے آرہا ہے کس ٹیکنیک سے آرہا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کافی اچھا پانی بیہ رہا ہے اور اس جگہ کو کہتے ہیں ہاں میں آپ کو جگہ بتا دوں اس جگہ کو کہتے ہیں خواس بابا اور یہ جو زرنج سے جب آپ زیارت آتے ہیں نا تو زیارت سے تقریباً کوئی پندرہ کلومیٹر پہلے ہے آپ کو لیفٹ آت پہ ٹرن کرنا ہے اور تقریباً کوئی بیس کلومیٹر کے آس پاس جو ہے وہ آپ کو اندر سفر کرنا ہے ایکزیکٹلی تو میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ بیس کلومیٹر ہے کتنا لیکن زیارت سے تقریباً کوئی پندرہ سولہ کلومیٹر پہلے آپ کو لیفٹ پیٹنگ کرنا ہے اور یہ آپ کو کسی نے بھی یوٹیوب پہ نہیں دکھایا ہوگا یہ ویڈیو ایسا پوائنٹ اور ایسی خوبصورت جگہ اور پرسکون خاموش اور کوئی ہمیں تو وائیڈ لائف نظر نہیں آیا ہے کوئی کتے ہی گھوم رہے تھے آوارا کتے جن کو شاید یہ پیکنک والے ہی کچھ بوٹی وغیرہ ڈالتے ہیں بارحال اگر آپ نمبرز میں ہو تو تعداد میں ہو تو بہتر ہے احتیاط اچھی چیز ہے اور دیکھتے ہیں دوستوں نے کوئی ناشتہ وغیرہ ریڈی کیا ہے یا نہیں میں چیک کرتا ہوں اور آپ کو کوئی اور لوکیشن اور کوئی اور جگہ بھی دکھاتا ہوں موسیقا 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 اس سائٹ سے تو جانا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا میں ادھر اسے واپس آنے کی کوشش کرتا ہوں ہاں یہ اسے واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں ادھر سے جو ہے وہ زیادہ پروبلم ہوگی میرے خان یہ پانی ایسا تھنڈا ہے کہ آپ پوچھو نہیں آئی 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 موسیقا 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 کافی سخت چڑھائی والا راستہ میں نے چوز کیا پھر بھی چڑھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس سائٹ سے چلتے ہیں یہ پانی آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت ہے اسی کے ساتھ ہی اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں پانی کا پوائنٹ ڈونڈنا جو ادھر بہت ضروری ہے اور اکثر ادھر پانی آپ کو ایسے بیتے ہوئے ملے گا بھی نہیں باقی ادھر شہد والے آتے ہیں پھول آپ کو شاید پانوں میں اوپر زیادہ نظر آئے ہیں ادھر تو ہمیں نظر نہیں آرہے ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ والے پھول ہیں اور زیادہ تعداد میں بھی نہیں ہیں تو دیکھتے ہیں بغیر چپل کے بھی چڑھنا مشکل ہو رہا ہے جگہ کو انجوائی کریں یا آپ کیلئے ویڈیو بنایں دونوں چیزیں جہاں وہ پرابلم کریں وہ میں نیچے تک گیا پہلے آپ کو وہ جگہ دکھانے کے لئے اور اب میں یہ واپس اوپر جا رہا ہوں جہاں سے پانی آرہا ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دوستوں نے شاید چائے بھی بنائیا تو ادھر بھی جانا ہے یہ یہاں سے پانی آرہا ہے غار کھو دی ہوئے میں آپ کو تھوڑا اور آگے سے وہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کاریس ٹائپ سسٹم مجھے لگ رہا ہے اب یہ معلوم نہیں ہے کہ پارڈ کے پیچھے سے ہے یا یہی سے کوئی انہوں نے چشمہ ڈھونڈا ہوا ہے جس کو انہوں نے کھوڑ کر بڑھا کر دیا ہے اور پانی تھوڑا سا زیادہ آرہا ہے آکی ویلی بہت زبردست ہے ویلی میں اس سائٹ سے سورج ہے یہ سائٹ آپ دیکھ لیں بہت زبردست ہے اور سب سے خوبصورت بات یہ رشکش نہیں ہے یہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں یہ یہاں سے پانی آرہا ہے آگے مجھے بھی معلوم نہیں ابھی میں گر نہ جاؤں کاریس ٹائپ سسٹم لگ رہا ہے اور نیچے جو وہ بڑا پتر بھی گرا ہوا ہے تو آگے میں بھی نہیں جا سکتا ہوں مجھے معلوم نہیں ہے کہ آگے کیا سینے بہرحال یہ پانی یہاں سے ہوتا ہوا یہ آگے اس ویلی میں جا رہا ہے آگے سیب کے باغات لوگوں نے لگا ہے چہری کے باغات لگا ہے تو وہاں پہ جو وہ اس کو پانی لگاتے ہیں اور اپنا روزی روٹی چلاتے ہیں چاہے بنی ہوئے کیک بھی ہے کیک پکڑا میں پوری رات سردی میں گزاری ہے تو ابھی تھوڑا ناشتہ کرتے ہیں بھوک بھی لگی ہے صحیح سردی ہوتی ہے بلوستان میں بھائی کبھی بھی بغیر تیاری کے مت آنا یہ میں بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن اور یہ کیٹلی بھی چھوٹی والی مت آنا یار اس میں ایک ایک کپ بھی بنتا ہے ایک ایک کپ سے کیا گزارا ہوگا کیوں نصر بھائی؟ کیسے رات گزریں؟ بہت اشید بہت ٹھنڈی تھی اگر آگ نہ دے وہ لکنیاں نہ ملتی نہ ہمیں ہم مر ہی جاتے ہیں بہت اشید بہت نمی کو بہت نمی گو بہت نمی جس موسیقی موسیقی اور یہاں تو اس پر پھول بے لگے ہوئے اگر آپ کو نظر آ رہے ہیں تو بہت خوبصورت پھول اس میں لگے ہوئے ہیں جنگلی بوٹی ہے نیچے سے وہ پیاز کے طرح اوپر سے اس میں یہ پھول لگے ہوئے ابھی معلوم نہیں ہے یہ کیا چیز ہے اور ایک یہ والا پھول ملا ہے جس کو پشتوں میں مثل میں غولان کہتے ہیں ابھی معلوم مجھے معلوم نہیں ہے اگزیکلی یہ میٹھا بھی ہوتا ہے یہ والا پھول ملا ہے دیکھنے آپ لوانڈر کلر کا ہے یا جو بھی یہ جامنی رنگ ہے بہت خوبصورت ہے یہ پھول پھولی بادل ہیں لیکن یہ والے پھول جیسے ہی میں وادی میں نیچے جاتا جا رہا ہوں نا یہ جامنی رنگ کے پھول جی وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں جیسے ہی میں آگے جاتا جا رہا ہوں تو یہ دیکھ لیں یہ جامنی رنگ کے پھول جیسے ہی وادی میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ادھر سے بکریوں کی گھنٹی کے آواز آ رہی تھے میں نے کہا وہ دیکھ لیتے اور ایک اور قسم کے پھول ملے مجھے یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ اس سائٹ کے پار بہت انچے ہیں اور کافی انچے ہیں اور بادل آگئے ہیں فلی بادل آگئے ہیں روشنی بلکل کم ہوگی ہے یہ سینڈ چیک کریں یہاں سے وادی اتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ تو میں تقبیل ایک کلمیٹر چل کے آیا ہوں لیکن یہ بکری والے مجھے نہیں ملے یہ آز وادی میں اتنی دور ہوتی جا رہی ہے تو میں واپس اسی پانی کے ساتھ ساتھ جائے وہ اپنی گاڑی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا لوکل بھی کوئی نظر نہیں آیا تھوڑے سے گاؤں سے باہر ہم یہ چائوہ غرہ ادھر پڑی ہوئی ہے چائنک یہاں تک پہلے جا کے دیکھتا ہوں اگر کوئی نظر آئے تو ٹھیک ہے نہیں تو پانی کے ساتھ جوہ وہ پھر میں واپس جوہ وہ پانی کے ساتھ ساتھ جائے میں واپس اپنے پانچنے تک جاؤں گا شاید میرے دوست بھی آگئے ہوں تو ہم نے بھی واپسی کرنی ہے ٹائم کافی ہو گیا ہے بادل بھی ہیں راستہ بھی دور ہے میں یہاں پر آیا ہوں اور یہ بندہ مرخان میں کوئی مزدور ہے یا چوکیدار ہے یہاں پر کام ہو رہا ہے تو یہ پلاسٹک میں لپٹ کے سویا ہوا ہے سردی کے وجہ سے لوکل ٹیکنیک ہے کبھی آزمایا نہیں ہے لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ اپنی جسم کی گرمی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پلاسٹک میں لپٹ کے سو رہا ہے میں پانی کے راستے پر آگیا ہوں تو اسی کے ساتھ یہ بھی واپسی کروں گا کیونکہ پانی کے ساتھ چلتے ہوئے راستہ اکثر آسان ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کسی جگہ پھس جاتا ہے لیکن عام طور سے پانی کے ساتھ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو ذرا راستہ آسان ہوتا ہے اور کوئی گاؤں اغیر ابھی آپ کو آرام سے مل جاتا ہے آگے گاؤں تو ہیں لیکن میں بہت زیادہ دور نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ پھر ایسا نہ ہو میرے ساتھی آگئے ہوں اور ادھر موبائل کا سگنل نہیں آ رہا ہے گلہ بھی خوشکو رہا ہے پانی کے ساتھ چل رہا ہوں لیکن پانی نہیں پیا ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جارت کا راستہ دیکھیں کتنی دور ہے فاصلہ کیسا ہے یا موسم کیسا ہے تو میری ایک اور ویڈیو ہے جو جارت کمپلیٹ ٹور کے نام سے یہی افورڈیبل پاکستان بشیر پر تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جس میں تقریبا مکمل معلومات ہیں اور بہتر یہی ہے کہ اگر آپ بلوچتان سے آؤٹسائیڈ سے آ رہے ہیں تو پھر آپ پندرہ مئی کے بعد ہی آئیں اور اگر آپ بلوچتان سے ہیں تو پھر آپ پھر بھی آپ مئی میں ہی آئے ہیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کو تھنڈا زیارت ہی کہتے ہیں یہ دیکھ لیں آپ میری پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوگا زبردست جنگل ہے ایسی خموشی ہے ایسی خموشی ہے کہ آپ پوچھ نہیں سکتے شروع شروع میں مجھے بھی تھوڑی سی وحشت ہو رہی تھی لیکن ابھی میں ریلیکس فیل کر رہا ہوں اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ پانی کے ساتھ چلتے ہوئے راستہ آسان بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسے سلپری پتر بھی آ جاتے ہیں یا انچائی آ جاتی ہے جن پر ہم جیسے بندوں کے لیے چڑھنا وہ اس عمر میں ذرا مشکل ہی ہو جاتا ہے ینگ لوگوں کے لیے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہ پانی کے ساتھ جتنے فائدے ہوتے ہیں ایک آدھ مشکل بھی سامنے آ جاتی ہے تو ایسے سلپری پتروں کے ساتھ جو وہ احتیاط کرے بہرحال جگہ بہت خوبصورت ہے ساؤنڈ بہت خوبصورت ہے اور بلکل لش گرین ویلی ہے ان ایکسپلورڈ ہے میرے خیال میں آپ کو کسی نے نہیں دکھائی ہوگی یوٹیوب پہ یا پیس بک پہ اور بلوچستان کی صحیح معنوں میں بیوٹی ہے لوگ زیرو پائنٹ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں لیکن یہ بیوٹی الگ ہے بہت خوبصورت ڈیم ہے یہ آپ دیکھ لیں راستے میں آئے گا اور اس سے تقریبا پھر آپ آٹھ سے دس کلومیٹر آگے آپ جائیں گے بہت خوبصورت ڈیم ہے پانی آپ دیکھ لیں زبردست چکا ہے اچھی بات یہ ہے کہ میں تقریبا ڈیٹھ گھنٹے بعد اپنے کیمپ پہ واپس آیا ہوں ساتھی بھی گئے ہوئے اور الحمدللہ سامان سارا اسی طرح ہی پڑھا ہے کسی نے نہیں چھڑا ہے احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ سیف جگہ ایک اس کی یہ خوبی بھی ہے کہ سیف جگہ ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی تک فیملی کے حوالے سے میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں بارال جگہ سیف ہے اور پانی پیتے ہیں بہت تھگے ہیں امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں ہوں بشیر حمد اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں موسیقی